دوستوں اس بار میں آپ سے اپنے بچپن کی کچھ بھولی پیسری یادیں ساجہ کرنے جا رہا ہوں یہ یادیں میں نے میرے الیبن کے نام سے اپنے چینل پر ڈالی ہیں آپ سے درکواست ہے ریکویسٹ ہے براتنا ہے برہ مہربانی میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت بہت شکریہ دوستوں آٹھ میرا پسندیر سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ رہا ہے مجھے بچپن سے ہی تصویر بنانے کا بھی شوق رہا ہے یہ تصویر میں نے شاید مجھے کچھ کچھ یاد ہے کہ چوتھی یا پچھے کلاس کا میں تعلیب علم تھا جب میں نے یہ تصویر بنائی تھی ویلکم پور لاؤ جی ہاں چوتھی یا پانچ کلاس کا اس طرح میں اٹھوڈین تھا اور اور مارڈن پبلک سکول محلہ گزری چھتا امروحہ میں پڑھتا تھا مارڈن پبلک سکول محلہ گزری چھتا کے منیجر جناب شہریار نقوی صاحب تھے یہ میرے بچپن کی پہلی تصویر ہے جو میرے چچا مرہوم ریس الدین انسائی صاحب نے ڈابر پورٹری سٹیڈیو امروحہ میں کچھوائی تھی یہ دائے سائیڈ میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی دوسرے سائیڈ میں میری چھوٹی بہن نانی بیگم بیٹھی ہوئی ہے اور بیچ میں میری بڑی پھوبی پھولو پھول بانو بیٹھی ہوئی ہے یہ میری دوسری تصویر ہے جو اسکول میں پڑھائی کے دوران میں نے کچھوائی تھی اور یہ میری تیسی تصویر محفظ علی سلمانی کے ساتھ ہے جو ہم نے ڈابر پورٹری سٹیڈیو میں جا کر کچھوائی تھی محفظ علی سلمانی اب بومبج میں ہے اور وہی پر کاروبر کرتے ہیں یہ میری تیسی تصویر ڈیئر پارک مورد آباد کی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کچھوائی تھی یہ میری چورتی تصویر جو ہے یہ میری دوست مکرم علی رمضانی سکندر عمرووی اور شہزاد عالم رائنی کے ساتھ ہے جو ڈابر پورٹری سٹیڈیو کو برابن میں ان کا شوروم تھا اسی پر کچھوائی تھی یہ میری پانچوی تصویر میرے ہمارے گھر میں جو سائٹ میں گور کی کمرہ ہے باہر کی سائٹ میں اسی کے اوپر کی ہے اور یہ چھٹی تصویر میرے دوست مکرم علی رمضانی کے ساتھ تھا یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس پر میں ڈرائیور کی سٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پیچھے سے میرے کن پٹے پر مندوگ رکھ کر مجھے کٹے بننے کشکن کر رہے ہیں یہ تصویر میں نے ڈابر فوٹری سٹیڈیو عمروحہ میں اسی فوٹو کھچوانے کے شوق کے دوران کھچوائی تھی یہ فوٹو محلق اٹرکتار سنگھ میں سلمانی علی مسجد کے سامنے لطیف احمد سلمانی کے مکان کے دروازی کی ہے یہ تصویر ہمارے دادا محروم کے کمری کی ہے کمری کے اوپر چھپے کی ہے یہ تصویر بھی نہیں کی ہے یہ تصویر بھی نہیں کی ہے جسے گل کمری کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو پورے شہر میں گل کمری کے نام سے مشہور ہے چلیئے اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ تصویر اس زمین کے پاس دیر کی ہے جہاں پر ہمارے بھٹے کے ایٹوں کی پتھائی ہوا کرتی تھی ہمارا بھٹے نوگاروٹ پر انسائر بیرکرکس کے نام سے تھا اس کی جو ایٹے پکنے کے لیے پتھتی تھی وہ یہی پر پتھتی تھی جہاں یہ دیر ہے یہ زمین میں ہی کی ہے یہ تصویر بھی اسی زمین کے اسی کے دیر کے قریب کی ہے جہاں پر ایٹے پتھتی تھی یہ ہمارے دوست نیچے نوشاد علی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ مرادات میں کاروار کرتے ہیں یہ تصویر بھی مہی پر یہ ہے اسی زمین پر کی ہے یہاں پر ہم ہم اس تصویر میں یہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں یہ تصویر ہمارے دوست مکرم علی رمضانی سکندر امروی کے ساتھ ہے بائیں کے کوئیں کی ہے بائیں کے کوئیں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کوئیں ایک رات میں جنو نے بنایا تھا یہ تصویر بھٹے قریبی زمین کی ہے اس زمین کی ہے جہاں ایٹوں کی پتھائی ہوتی تھی اسی دیر کی تصویر ہے یہ تصویر سوٹ ندی کے پلپے کی ہے جہاں پر سو سال پہلے ٹرین ڈو بھی تھی یہ تصویر بھی بائیں کے کوئیں کی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنو جن نادوں نے ایک رات میں بنایا تھا یہ تصویر تینوں بائیں کے کوئیں کی ہیں یہ تصویر بائیں کوئیں کی ہے اور یہ باقی تصویر اسی دیر کے پاس کی ہے جہاں ہمارے ایٹوں کی پتھائی ہوتی تھی بھٹے کی ایٹوں کی پتھائی ہوتی تھی یہ تصویر مرد آوات اسٹیشن کی ہے جس میں میرے دوست مکرم علی رمضانی سکندر عمر ہوئی ہے یہ تصویر مرد آوات میں ایک کوٹھی کے باہر کی ہے جس میں میرا دوست شہزاد علی رانی ہے اور یہ اس کا بھٹی جا ہے ساتھ میں یہ تصویر بھی مرد آوات کی اسٹیشن پہ کی ہے یہ تصویر ڈابر پروسٹری اسٹیڈیو کے باہر برابر میں اس کی دکان کی ہے یہ تصویر ڈابر اسٹیڈیو کے مالک آشش آشش کے اسکوٹر کی ہے اور یہ تصویر آئی ایم کالج امروحہ کے سامنے کھڑی ہوئی ایک بس کی ہے یہ تصویر سلمانی وعالی مسجد محلق اڈرہ وقتاور سنگھ امروحہ کی ہے یہ تصویر بان ندی کے پل کی ہے جہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ تصویر امروحہ دار میں کھڑی ہوئی ایک کار کے قریب کی ہے یہ کار روڈ پر کھڑی ہوئی تھی اس پہ ہم نے ہاتھ رکھ کر پوٹو کی چوائے تھے یہ تصویر بھی بان ندی کے پل کی ہے یہ تصویر دیئر پارک مرد آباد کی ہے یہ تصویر عیدگاہ امروحہ کے باہر کی چبوترے پہ کی ہے یہ تصویر باب مقبول احمد پرو چیئرمن امروحہ سابق چیئرمن امروحہ کی کھڑی کے باہر آزاد روڈ پر کی ہے یہ تصویر فیضان انٹر کارٹ روڈ کے سامنے ایک باغمی کی ہے یہ تصویر شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لگنے والے عرص میں عرص کے ایک اسٹیوڈیو کی ہے یہ تصویر بھی اس میں لگنے والے ایک اسٹیوڈیو کی ہے یہ تصویر جہاں مزید مراد آباد کی ہیں یہ تصویر جہاں مزید مراد آباد کی ہیں یہ تصویر کارٹ روڈ پر موجود ایک ٹیلی فلم سر ایام کے دوران کچھی ہوئی ہیں جس میں ایک ٹاپوری کا کردار مجھے ادا کرنا تھا یہ تصویر کلیر شریف جاتے ہوئے راستے میں روڈکی کے اسٹیشن کی ہے جس میں میرے چھوٹا بھائی ناکٹر شہادت موجود ہیں میرے ساتھ میں یہ تصویر واسدیو امروحہ کی ہے یہ تصویر اوڈیو کیسٹ بیتابی کی ریکارڈنگ کے دوران اونیال اسٹیو لشمی نگر دھیلی کی ہے جس میں اونیال اسٹیو کے مالک رمیشو اونیال میرے ستار محترم دلشاد امرووی تباہی کے ہیرو شاکیل امرووی میں خود موجود ہوں برابر میں ان کے اور یہ اس ایلپن کی فیمیل سنگر نپر شرمہ میں خود بیت میں میں موجود ہوں اور سائٹ میں شاکیل امرووی صاحب اس کے برابر میں پلے بیک سنگر انہت کمار شرمہ جی اور میرے استاد محترم پرشاد امروی صاحب موجود ہیں اس تصویر میں میرا بابا کے ایلپم کے دوران ایک گیت گاتے ہوئے میری تصویر ہے یہ سب اونیال اسٹیو جشمی نگر دھیلی کے ہیں یہ تصویر میرے استاد محترم دلشاد امروی صاحب کے گھر کی ہے اور یہ تصویر مینہت کمار شرمہ جی پلے بیک سنگر جنہاں بیتابی میں کی ریکارڈنگ کمپوزنگ بھی کی ہے ساری گزلوں کی اور ریکارڈنگ بھی کی ہے یہ ان کے دولت کا دیکھئے مینہت کمپوزنگ 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 کمپوزنگ